مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں دو مزدور جو ہیں وہ اینٹیں لگا رہے ہوتے ہیں ایک بچہ آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو ایک جواب دیتا ہے اینٹیں لگا رہا ہوں دوسرا کہتا ہے شاندار امارت بنا رہا ہوں تو ہمیں بھی اپنی زندگی شاندار بنانی ہے یہ سکول تو ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کے اپنے اخلاق و عادات کی تابیر کرنی ہے آپ کے سامنے تو اپنی پوری زندگی آج سے کچھ سال بعد انشاءاللہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے کوئی آپ میں سے ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا تو بڑی جو پکچر ہے اس کو اپنی نظر میں رکھیں اپنی زندگی میں تیہ کریں کہ اہم کیا ہے اہم آپ کا اللہ سے تعلق ہے اس کے لئے قرآن پڑھیں آپ کی جو ہے وہ اپنے اخلاق پر توجہ ہونی چاہیے سچ کی زندگی اپنائیں سچائی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی ہم نے بڑی پکچر ہو تو ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے تو آج ہمارے جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی آب و خوا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گاؤں یا شہر میں سارا سال موسم ایک جیسا نہیں رہتا کبھی گرمی پڑتی ہے اور گرمی پڑتی ہے تو پتہ آپ کو کہ نہروں میں پانی میں بچے نہاتے ہیں اور کبھی سب بھی پڑتی ہے تو آپ جلا کے اس سے گرمائشہ حاصل کرتے ہیں اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ فنیر احمد سے کبھی موسم میں بہار آ جاتا ہے ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں رنگ برنگیں اور کبھی برسات کے موسم میں خوب بارشیں ہوتی ہیں عام بھی ہوتے ہیں برسات کے موسم میں موسمیاتی کیفیات کا نام آب و ہوا ہے یعنی جتنی یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو آب و ہوا کا نام دیا گیا ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب و ہوا کسی علاقے کے لمبے عرصے کی موسمی کیفیات کا نام ہے یعنی بارش کتنی ہوتی ہے بہار کب آتی ہے سردی کب ہوتی ہے گرمی کب ہوتی ہے موسمی کیفیات میں درجہ حرارت بارش ہوا کا دباؤ ہوا کی رفتار اور ہوا میں نمی وغیرہ شامل ہیں آپ کو پتا ہے کہ جا تو وہ ٹھنڈ ہوتی ہے یا گرم ہوتی ہے جا بجلی کڑکتی ہے بارش ہوتی ہے تیز ہوایں چلتی ہیں بیوی زیادہ لگتی ہے پاکستان ایک بڑا ملک ہے اس لیے یہاں کے مختلف علاقہ جات میں آب و ہوا ایک جیسی نہیں رہتی آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں شمال سے شروع ہوتا ہے جنوب تک بحیرہ عرب کے کنارے تک جاتا ہے تو اس لیے مختلف علاقہ جات میں آب و ہوا مختلف ہوتی ہے مثلا اگر میدانی علاقہ جات میں گرمی پڑ رہی ہو تو کچھ لوگ مریح، نتیہ گلی، کاغان، سوات اور زیارت وغیرہ جیسے مقامات پر چلے جاتے ہیں کیونکہ بلندی کی وجہ سے وہاں کا موسم خوشکوار ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت زمین پہ اتر رہی ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ گرمیوں میں آتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں بارش اور درجہ حرارت کا فرق ہوتا ہے موسم گرمہ میں ہوایں سمندر سے خوشکی کی طرف چلتی ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہوا گرم ہوتی ہے تو وہ اوپر اٹھتی ہے اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور جب جیسے یہ آپ کو نکتے نظر آرہے ہیں یہ ہوا کے دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں تو گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے تو اس کے لیے سردھواج ہوتی ہے جس کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے ہائی پریشر ایڈیا وہ سمندر سے خوشکی کی طرف چلتی ہے تو اس کو سی بریز کہتے ہیں یا سمندر کی ہوا کہتے ہیں یعنی جب جو علاقے سمندر کے قریب ہیں وہاں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ زمین پانی کی نسبت جل تھنڈی ہو جاتی ہے تو پانی جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اس لیے پانی کے اوپر جو ہے وہ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے اور زمین سے ہوا کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا جو ہے زمین سے خوشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہے تو اس کے لیے جو ہیں یہ اس کو کہتے ہیں خوشکی لینڈ بریز یعنی موسم سرما سے خوشکی سے سمندر کی طرف ہوا چلتی ہے تو اصل میں ہوا کا دباؤ وہ قوت ہے جس کی وجہ سے ہوا چلتی ہے ہوا جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف چلتی ہے کیونکہ کم دباؤ کی وجہ سے ہوا ہلکی ہوکا اوپر اٹھتی ہے کیونکہ یہ ہوائیں موسم کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے انہیں موسمی ہوائیں کہتے ہیں یعنی سردیوں میں اور گرمیوں میں یہ جو سائیکل ہائی پریشر اور لو پریشر ہے اس کی وجہ سے انہیں موسمی ہوائیں کہتے ہیں تو قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہمائیں بھیجتا ہے ان میں ایک نشانی ہے اگر ہم غور کریں کہ کس طرح مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے بارش سے اور ہم بھی اس طرح قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو درجہ حرارت کے اعتبار سے صوبہ سندھ میں جیکب آباد صوبہ بلوچستان میں سبی اور پنجاب میں ملتان اور مظفرگڑ گرم ترین علاقہ جات ہیں تو پیارے بچوں آپ نے اہم تر کام آپ کا اپنے اللہ سے رابطہ رکھنا اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرنا سکول میں توجہ سے پڑھنا استاد کی عزت کرنا روز کا روز ہوں وقت کرنا اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں خوش اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں وقت پہ سوئے جائیں گے بری چیزوں سے دور رہیں اور ورزش کی آتر ڈالیں اگر آپ اپنی زندگی کی ایک بڑے مستقبل میں اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج سے میند کرنا شروع کریں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا